السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو بیانوے اعتراضات سین تیس آر تیس کے جواب دعوتی کام میں حضرت علیہ صاحب کی مخالفت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اعتراض نمبر سین تیس جس کام اور اس کے نہج کی تعیید وقت کے اکابر علمہ نہ کرے تو وہ کام درست اور حق کیوں کر ہو سکتا ہے جواب حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تو ان کے شیخ اور اساتذہ نے بھی اعتراض کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ یہ نہج تو ثابت نہیں اس کام کو ہم نے تو نہیں کیا ہے جس طرح آج عالمی شروع والے لوگ نہجِ الیاسی کا رونا رو کر یہ کہتے ہوئے کہ مولانا سعج تو بزرگوں کے نہج سے ہٹ گئے یہی اعتراض حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر اس وقت کے بزرگوں نے کیا تھا بڑے حضرت جی پر یہ بھی یہی الزام لگایا جا رہا تھا کہ مولانا علیہ اپنے بزرگوں کے نہت سے ہٹ گئے اس بات کا جواب اس وقت بڑے حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ طریقہ ہمارے حضرات کے طریقے اور مزاق کے خلاف ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کا دین کے لیے نافع اور نہایت مفید ہونا دلائل اور تجربے سے معلوم ہو گیا اس کو صرف اس لیے اختیار نہ کرنا کہ ہمارے شیخ نے یہ نہیں کیا بڑی غلطی ہے شیخ شیخ ہی تو ہے خدا تو نہیں ہے ملفوزات مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب نواللہ مرقدہو فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض خاص حضرات میرے اس رویے سے ناراض ہیں کہ میں اس دینی کام کے سلسلے میں ہر طرح اور ہر وضع کے لوگوں اور مسلمانوں کے ہر گروہ کے آدمیوں سے ملتا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی ان کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے کہتا ہوں لیکن میں اپنے ان حضرات کی ناراضگی کو سہنا اور ان کو معذور قرار دیتے ہوئے ان کو بھی اسی طرف لانے کی پوری سعی کرتے رہنا شکر واجب کا ایک جز سمجھتا ہوں اور فرمایا اس دینی تبلیغی کام اور اصلاح امت کی عوامی تحریک کی طرف متوجہ کرنا اللہ تعالی کی ایک خاص تائید ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مجھے کچھ خصوصیات حاصل تھی ملفوزات مونان علیہ صاحب وہ خصوصیات کیا تھی نمبر ایک پہلی خصوصیت تجرد تجرد کہتے ہیں آپ اپنی فکر کو باقی تمام اشیاء اور اسخواست سے ہٹا کر صرف دعوت کے لیے مخصوص کر لینا کیونکہ یہی سب سے عالی اور جامع فکر ہیں اللہ تعالی فرماتے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ السبغہ اللہ تعالی کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا فائدہ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کیا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور احروض شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے اس رسم کا نام ان کے یہاں بیتسمہ ہیں یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان کی تردیف فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی یعنی دعوت توحید دوسری جگہ فرمایا قد کانت لکم اسوطن حسنا فی ابراہیم واللذین معا ال آیہ سور ممتہینہ تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے اس واقعے میں ایک اچھی مثال ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا تمہارے اور تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اس وقت تک موجود رہے گی جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے فائدہ ایک دعائی مسلمانوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے نمبر ایک متحرک اور فکرمند دعائی نمبر دو بے دست توپا ہو کر بیٹھے رہنے والا مسلمان نمبر تین گنہگار مسلمان فائدہ اسلامی عدالت میں ان میں سے ہر ایک کے لئے الہدہ الہدہ حکم ہیں ان اقسام کے لئے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی اشخاص اور جماعتوں کو پرخوا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات پیدا کیے جا سکتے ہیں ان پر ذمہ داریاں ڈالی جا سکتی ہیں اسی کا نام فرد شناسی دوسری صفت اخوت دل اور روح عقیدے کی رسی سے بندے ہوئے ہوں عقیدائی سب سے زیادہ پختہ اور قیمتی تعلق ہے بھائی چارہ ایمان ہے اور تفرقہ بازی کفر ہے سب سے پہلی اور حقیقی قوت اتحاد ہے اور اتحاد محبت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا محبت کا ادنا درجہ دوسرے شخص کے لئے دل کا صاف ہونا اور اعلیٰ درجہ اس کے خاطر قربانی کرنا ہے قرآن مجید کا فرمانے وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُمُ مفلحون جو لوگ ذاتی مفادات سے بچا لیے گئے وہ کامیاب ہوئے حضرت علیاء صاحب نوراللہ مرکدہو کی یہی وہ خصوصی صفت تھی کہ وہ اپنے دنیاوی مفادات کی فکر سے دور تھے جس شخص کو اپنی صحت اور آرام تک کی فکر نہیں تھی بھلا وہ دنیاوی اغراض اور مفادات کی بابت سوچے تو بھی کیا سوچے ہر دعائی کو چاہیے کہ دوسرے بھائیوں کو خود پر ترجیح دے کیونکہ اگر وہ ان کے بارے میں ایسا اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرے گا جبکہ وہ لوگ غیر دعائی اور غیر محذب ہوں غیر مذہب ہوں اتحاد اور اجتماعیت ہماری زندگی ہے تو افتراق اور انفرادیت ہماری موت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء بعد مومن مرد اور مومن عورتے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں دعائی اللہ کے لیے ایسی ہی اخوت ضروری ہیں اعتراض نمبر اٹیس مولانا سعاد صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت کیمرے والا فون ساتھ رکھنا منع ہے جواب نماز کی روح خوشو اور خضو ہے اس لیے فرمایا گیا اس خوشو اور خضو کو برقرار رکھنے کے لیے صحیح حدیث کھانا پہلے عشاء کی نماز بعد میں نماز سے پہلے کھانا اس لیے کھلایا گیا کہ بھوک اور کھانے کا دھیان نماز کے خوشو اور خضو کو برباد نہ کرے اسی طرح دوسری حدیث میں ہیں کہ پیشاب اور پاخانہ روک کر نماز نہ پڑھیں اس میں بھی وہی کیفیت خوشو اور خضو کو سامنے رکھا گیا تیسری صحیح حدیث میں بھی یہی سکھایا گیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ رکعت کو لمبی کروں مکر معصوم بچوں کے رونے کی وجہ سے رکعت مختصر کر دیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کے دل پر کیا گزرتی ہیں اس طرح کی تمام حدیث میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ نماز میں خوشو اور خضو باقی رہے اور سب ہی جانتے ہیں کہ موبائل فون کے اندر کتنی گندگی بھری ہوئی ہے اگر دوران نماز بچ پڑے تو نماز کی کیا حالت ہوتی ہیں اس لیے تجرباتی طور پر یہ کہا جا رہا کہ اپنی نمازوں کو قیمتی بنانے کے لیے بوقت ادائیگی نماز موبائل فون کو دور رکھیں فائدہ اب تو دارالعلوم دیوبن میں موبائل فون پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس لیے کہ طلبہ کا تعلیمی نقصان ہوتا ہے اور نماز تو تعلیم سے ہزاروں گناہ زیادہ نازک اور قائم فریضہ ہیں اگر اس سے دور رہنے کے لیے کہا گیا تو اس میں خرابی کیا ہے اور کونسا دین اور اسلامی مسائل کے خلاف تعلیم و تبلیغ دونوں کاموں کے ذمہ دار علماء اکرام ہیں بلگو عنی ولو آیا ایک آیت بھی جانتے ہو تو تبلیغ کر ڈالو آیت کی شناخت عامی کو نہیں بلکہ عالم کو ہوتی ہے تو اس حدیث مبارکہ کا مخاطب عالم ہوا نہ کہ جاہل جاہل اگر تبلیغ کر لے تو یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ یہ بیچارہ غیر مکلف ہوتے ہوئے بھی مکلف لوگوں کا بوجھ اٹھایا پھرتا ہے تعلیم و تبلیغ دونوں کاموں کے ذمہ دار علماء اکرام ہیں علم شرعیہ کا علم حاصل کرنے کی غرض ہی ہے بے طلب عوام میں دین کی طلب پیدا کرنے کا کاروبار کرنا ہے اس کاروبار کا منافع بھی بیان کر دیا گیا کہ جس نے کسی کو خیر کی راہ دکھا دی تو اسے بھی وہی عجر جو کرنے والے کو میسر ہوگا فائدہ راہ تو جانکار ہی دکھا سکتا ہے انجان آدمی نہیں اس لئے علماء امت کو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے تشبیح دی ہے انبیاء علیہ السلام کا نوے فیصدی کام تو دعوت اللہ ہی ہوتا ہے اور دس فیصدی کام تعلیم و تعلم اور تذکیہ علماء اکرام کی محنت کا دائرے کاروبی انبیاء بنی اسرائیل ہی کی طرح کا ہونا چاہیے تھا کاش ہر عالم دین انبیاء بنی اسرائیل کی طرح زندگی گزارنے پر آ جائے تو دنیا کا کوئی فرد بھی غیر اسلامی زندگی گزارنے پر آمادہ نہ ہو فائدہ کسان حل جوتنے کو عار سمجھے گا تو رعایہ فاقوں کی بھیٹ چڑھ جائے گی اسی طرح دعی یعنی علماء دعوتی کام کو بوجھ سمجھنے لگیں گے تو عوام بے دینی اور الہادی نظریات میں مبتلا ہو جائے گی تمبی آج مسلمان نظریاتی طور پر الہاد میں پڑھ چکا ہے قبر حشر دوزخ جنت میزان اور حساب پر وہ یقین نہیں رہا جو اسے منیحات اور مکروہات سے روک دے فائدہ سب چیزوں پر ایمان لانا کافی ہے مگر آخرت پر ایمان کافی نہیں آخرت تو ایمان سے بھی آگے بڑھ کر یقین کامل کا مطالبہ کرتی ہے وہ ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں آدمی جانتا ہے اور ایمان کے درجے میں جانتا مانتا ہے کہ دکان فلا جگہ اور فلا گلی میں ہیں لیکن جب تک اسے دکان کے خلے رہنے کا یقین نہیں ہو اس وقت تک اس کے پیر دکان کی طرف نہیں بڑھیں گے آخرت سے متعلق ایسا ہی یقین مطلوب ہے اسی یقین کی وجہ سے انسان خیر پر چلے گا بدی سے روکے گا اور اسی یقین کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء والی دعوت و تبلیغ کی یہ محنت ہے حضرت علیہ صاحب نوراللہ مرکدہو نے اس محنت کو تحریک ایمان کا نام دیا رائیون مرکز میں مار دھاڑ مرکز رائیون سے غیر متعلقہ ایسے حضرات جو نت قدیم شورا میں شامل ہے اور نہ ہی ٹرسٹی اور منتظمین شمار ہوتے ہیں انہوں نے گنڈا گردی کے ذریعے سارے مرکز اور اس کی شورا پر جابرانہ اور غاسبانہ قبضہ دس بارہ سال سے جمعے ہوئے ہیں اور اس قبضہ مافیہ نے اپنا سپریم شورا نام رکھا ہوا تھا اور اس کی آڑ میں کھربو روپے عوام کا بٹورہ اور مزاربے کے نام سے یہ لوگ حکومت کو بھی درکار ہیں ان بدکردار لوگوں نے مرکز رائیون کی نیک نامی کو بدنام کیا ہوا تھا چند لوگوں نے انہیں ان بروے کاموں سے منع کیا تو انہوں نے اپنے گنڈوں سے انہیں بہت پٹوایا بلاخر اللہ نے مظلوم ساتھیوں کی مدد فرمائی ان بدکردار لوگوں کو حکومت نے دبوچ لیا اب ان پر کیس چلے گا اور مرکز رائیون اس وقت پاک صاف ہو گیا قدیم شورا نے سارا کام سنبھال لیا ہوا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ میواتی بھائیوں کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائیں انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر مرکز رائیون کے وقار کو باحال کیا فتنہ عالمی شورا دفن ہو کر رہ گیا انشاءاللہ ان قریب مشوروں میں عالمی مرکز کے حضرات بھی تشریف لے جایا کریں گے اور حکومت خود ان کا استقبال کرے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین